اوزباللہ من الشیطان اللہین الرجیم جس شخصیت سے مطالق تاثرات پیش کرنے کا مجھے حکم دیا گیا ہے یہ میری سعادت ہے کہ مجھے ان پر بولنے کا موقع ملا مگر میری بدنصیبی تھی کہ میں نے ان کی زیارت نہیں کی انہیں دیکھا نہیں گرچھے ایک ہی جگہاں لکھنوں میں وہ اپران مام میں رہے ہم دیام امامیہ میں رہے مگر شاید حصول تعلیم کی وہ بندشیں تھی جو بہت زیادہ باہر جانے اور آنے کی اجازت نہیں پھر ایک سنگلاف وادی راجستان سے تعلق تھا تو لکھنوں میں کوئی اپنے پرائے نہیں تھے جن سے تعلقات قائم ہوتے جو کچھ تھے وہ اساتید محترم ہی تھے جن کی زیر نظر رہ کے حصول علم میں مشغول معروف تھے مگر جب ان پر لکھی گئی کتاب کے کی ورخ گردانی کی گئی اور بہت سے پروفیسر حضرات اور اہل علم اور دانشوروں نے جب ان کی ذاتے والا صفات پر گفتگو کی تو اس سے بہت سے باتیں سامنے آئی اور ابھی جو ایک لفظ پرنان صاحب علیہ وسلم نے کہا ہے میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا اگر زمیدار بنائے تو زمیردار بھی بنا دے اس لیے کہ یہ آفت ہے کہ جہاں زمیداری ہے وہاں زمیرداری نہیں ہے تو دوسرے مرحلے میں یہ واقعاً ایک جملہ میں نے بھی لکھا تھا کہ یہ انہتات پذیری کا دور ہے قہت الرجال ہے ہمارا علمی سرمایہ دھیرے دھیرے رخت سفر باندھ رہا ہے شخصیتوں کا فقدان ہے حالات جس تیزی سے انہتات کی جانب مزید جا رہے ہیں وہاں حوضات و مدارس پر وراستی قبضے نظر آتے ہیں اخلاص سماج سے رخصت ہوتا نظر آتا ہے اداروں پر اجارہ داری کا فیشن عام ہو چکا ہے حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں الفاظ ہی کی دنیا میں نہیں بلکہ ہر میدان میں اخلاص دھیرے دھیرے لوگوں سے رخصت ہو رہا ہے اس لیے ایسے جلسے منعقد کرنا ضروری ہے جو مخلصین کی یاد تازہ کر دیں اور ان کے نقوش قدم کو انسان اختیار کر لے اور یہ محسوس کیا جا سکے کہ ایسی شخصیتیں تھیں جن کو انسان دیکھ کر اپنی زندگی کو اس دھرے پر لا سکتا ہے دو چیزیں میں نے ان کے مدامین سے جو اخذ کی ہے اور جو ان کا کارنامہ اور جو علمی کارنامہ ہیں ان میں ایک صحافت کی دنیا ہے اور ایک سیاست کی دنیا ہے صحافت اور سیاست ایک ہی وقت میں وہ صحافی بھی تھے دو دو اخبار یہ ایڈیٹر تھے اور سیاسی دنیا میں بھی قدم تھا اگر میں اس دور کی صحافت اور سیاست کے بارے میں پڑھتا ہوں اور اس دور کی صحافت اور سیاست تو مجھے لفظ کہا جاتا ہے عربی میں شتان بینوہما ایک بہت بڑی دوری اور بعدیت نظر آتی ہے آج کی صحافت میں اور کل کی صحافت میں کل کی صحافت میں صداقت کی علم مردار تھے چودری صاحب جبکہ آج کی صحافت قذب پر مبنی ہو گئی ہے اور اکثریت میں نے اسی امام بارگاہ میں کہا تھا کہ اکثر اگر اس وقت کے میڈیا کے پروقتاؤں کو اور بیان کیا کر سکتی ہے سوائے جھونٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے ظاہر ہے جس سماج میں ڈگریان خریدی جاتی ہیں اس سماج میں ضمیر بیچا جاتا ہے اگر ڈاکٹر پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بنے گا تو مریض کا مسیحہ کہلائے گا اور اگر رشوت کے بازار سے ڈگریان خرید کے لائے گا تو پہلے ضمیر بیچے گا پھر مریض بیچے گا اگر انجینئر پڑھ لکھ کر آئے گا تو ایسے پل بنائے گا کہ انسانیت اس پر چلے اور اگر رشوت کے بازار سے ڈگریان خرید کے اس مقام پر پہنچ جائے گا تو حالت یہ ہوگی کہ ایسے پل بنائے گا جس کے نیچے انسانیت کچھل کے دب کے مر جائے حد یہ ہے کہ دوسرے بھاگ اور دوسرے محکمات کو کیوں کہوں اگر ہمارے اپنے ہی سماج میں کہہ دوں تو اگر رٹی رٹائی کہیں سے تڑی پار کی کیسٹیں یاد کر کر آئے گا تو قوم میں فساد پیدا کرے گا اور اگر پڑھ لکھ کر آئے گا تو اصلاح کے پہمانے چلنا ہے لہذا ایسے سماج میں ان افراد کا یاد رکھنا اور یاد رفتگاں بہت ضروری ہے جہاں رشتوں کا اس محلال موجود ہے جہاں پاکیزہ رشتے خاتمے کے جانب روا دوا ہیں جہاں انسانیت سسک رہی ہے آدمیت بلک رہی ہے ایسے ماحول میں ان افراد کو یاد کرنا جو انسانیت کے علم بردار تھے جو رشتوں کے امین تھے آپ بتائیے جن لوگوں نے یہ مجلے سے عذا منقد کی ہے ان کا کیا رشتہ تھا سوائے رشتہ ولایت کے سوائے وہ رشتہ جو قصب فیض کا تھا جو ان سے انہوں نے تعلیمات حاصل کی تھی جو ان کی شخصیت سے متاثر تھے ایسے ماحول میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے اور ہر آنکھ میں گزار رہا ہے انسان کا زندگی گزارنا کمال نہیں ہے انسان کا زندگی ایسے گزارنا کہ جاننے کے بعد اسے یاد کیا جائے پیوندے خاک ہونے کے باوجود بھی اخلاص کا کلمہ لوگ پڑھنے لگ جائیں بے باق ہونے کی گفتگو لوگ کرنے لگ جائیں صداقت کا امین اسے سمجھنے لگ جائیں اور صداقت کا رہنما اور عنوان اسے قرار دیا جا سکے ایسی شخصیتیں واقعا نابغہ روزگار ہوتی ہیں صدیوں میں ہمارے درمیان آتی ہے مگر ہماری اور بالعموم ملت تشیعیو کی شاید سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہمیں ان گوہروں کی شناق ان کی حیات میں کم ہوتی ہے ان کے جانے کے بعد ان کی معرفت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اسباب و علل کیا ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے شاید کبھی تحقیق کی جائے گی اور غرخوص کیا جائے گا تو اس کے نتائج اور اثرات سامنے آئیں گے مگر ہاں جہاں تک ہم یہ سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک شخصیتیں ہمارے سامنے رہتی ہیں ہمیں ان کی حقیقتیں معرفت نہیں ہوتی ان کے جانے کے بعد شاید ہمیں ان کے جانے کی کمی کا حساس ہوتا ہے ایسے ماحول میں کہ جہاں چاپلوسی عام تھی اس ماحول میں جہاں چاپلوسوں کا حلقہ بگوش لوگ ہوا کرتے تھے وہاں وہ رہ کر اہل علم کو متوجہ کرتے تھے اور بہت سی باتیں میں نے کتاب میں پڑھی ہے کہ وہ رشتے جو آج پھوٹ کر اختلافی شکل اختیار کر گئے ہیں چودری صاحب نے اپنے زمانے میں ان رشتوں کو بارہاں متوجہ کیا کہ اپنے حالات کو صدھار لیجئے قبل اس کے کہ یہ چاچا اور بچچا اور بھتیجے کا پاکیزہ رشتہ نیلام ہونے پر آ جائے اور مسیبتوں کی کگار پر آ کر کھڑا ہو جائے آپ اپنے حالات کو ٹھیک کر لیجئے چاپلوسوں سے بچنے کی کوشش کیجئے بتائیے کتنے سال پہلے جو انسان یہ کہہ کر گیا تھا قیادت میں صداقت کا خاتمہ ہو چکا ہے صحافت کس پر مبنی ہو چکی ہے آج یہ صحافت کی بات اگر میں دوسرے مرحلے میں سیاست کی بات کہوں تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتوں کے مزاج جیسے جیسے بدل رہے ہیں سیاستدانوں کے مزاج اسی میں ڈھلتے جا رہے ہیں ایمان فروشی کے نظارے آپ کو روز دکھائی دیتے رہیں گے باپ کے چالیس میں کی جگہ ہنمان چالیسہ اس سماج میں عام ہوتا جا رہا ہے ایسے ماحول میں جہاں سیاسی لوگوں کے پیچھے چل کر اپنے دین اپنے ایمان اپنے عقیدے کو بیچ کر لوگ سیاست کی کھوٹے پہ کھڑے ہو کر اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں اسی مقام پر سیاست کے علمبردار بنے تو اس حال میں کہ میں نے سنا ہے کہ جب ان سے ملنے کے لیے اس وقت کا منطری مولائم سنگھ آیا آپ اوپر تھے وہ نیچے تھا کسی نے کہا کہ منطری جی ملنے آئے ہیں آپ نیچے آ جائیے تو چودری صاحب نے کہا وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں انہیں اوپر پھیج دیجئے یہ لفظیں شاید آسان ہیں کہہ دینا آسان ہیں مگر یہ فیصلہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ جس کے اتنے بڑے منطری کے آنے کے بعد اسے اوپر بلانا اور اسے یہ کہنا کہ یہ ہم سے ملنے کے لیے آئے ہیں یہ انوان ہے کہ انسان سیاست میں تو تھا مگر کسی کے تلوے نہیں چاٹے اپنی آبرو کو نہیں بیچا ہے اپنے اس میزاج کا سودا نہیں کیا ہے اپنے اس قلندرانہ میزاج کا سودا نہیں کیا ہے بس میرے عزیزوں یہی وہ اخلاص اور یہی وہ قوت ایمانی اور یہی وہ پختہ ذہنیت کا نتیجہ تھا کہ انسان اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی آج مومنین کے دلوں میں زندہ ہے یاد رکھئے میں نے جو حدیث پڑھئے بس ترجمہ کر دوں کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہدہ کے خون سے بہتر نظر آتی ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے یہ روایت بڑی مشہور ہے جبکہ علماء اعلام تشریف فرما ہیں اصنات کی بات کریں تو زوف شدید پائے جاتا ہے مگر شہرت نے اس زوف کا جبران کر دیا ہے البتہ اس کو ملایا جائے تو یہ نہیں کہ مقابلہ ہو رہا ہے بلکہ یہ حدیث اس پیرائے میں بھی ہے کہ ایک دوسرے کی معاونت کر رہی ہے شہید کا خون میدان کے ذروں میں جذب ہو کر ختم ہو جاتا اگر شہید کے سر قلم ہونے کے بعد عالم کے قلم نے اسے اشاعت کے درجے پر نہ پہنچایا عالم کے قلم نے اگر اسے اشاعت کے درجے پر نہ پہنچایا ہوتا تشہیر اس کی نہ کی ہوتی تو شہادت کے نتائج وہ سامنے نہ آتے اس لئے یہ تقابل کے میدان میں اگر دیکھیں گے تو زوفِ سنت بھاری پڑ جائے گی مگر اگر معاونت کے عنوان سے دیکھیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قلم کی روشنائی کو اس لئے شہید کے خون سے افضل کیا گیا ہے کہ شہید کا خون ریکزاروں میں جذب ہوکے رہ جاتا اسے آفاقی اور عالمینی اور شہرت کے دربار میں لاکر اگر کوئی شہ پیش کرتی ہے تو وہ عالم کا قلم ہے اس لئے اس قلم کو اہمیت دی گئی ہے اب آپ بتائیے اگر ایک شخص اپنے زمانے کا عالم بھی ہو عدیب بھی ہو اور من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ کا مصداق بھی ہو تو اس کا حق تھا کہ اس کی یاد میں مجلس ترہیم کہی جائے اس کی یاد منائے جائے اور اسے یاد کیے جائے آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں کہ خدا مرہوم کے درجات کو بلند فرمائے اور پھر ایسی شخصیتیں ہمارے درمیان پھر سے پیدا ہو جائیں اور پھر ایسی شخصیتوں کا بولبالہ ہو پروردگار مرہوم کی مقفلت فرمائے آپ حضرت سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے دراز خما کر مرہوم صفیت محمد چودری صاحب کی روک و عصار